موسیقی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر و ناصر و معین ام مباد ناظرین اکرام سلام علیکم جوانوں اور مومنین کے طرف سے آنے والے سوالات جن میں ایک اہم سوال کہ ہم کیا کریں کہ اللہ سے قریب ہو جائیں کون سا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں کوئی ایک ایسا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم آپ کو بتائیں کہ آپ اس راستے کے ذریعے یا ایک رات میں آپ اس راستے کو تہہ کر کے اللہ سے قریب ہو جائیں اس لئے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم آپ کے سامنے اللہ سے قریب ہونے کے راستے بتانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ایک راستہ جو امام نے ہمیں بتایا ہے چونکہ میں نے ارز کیا کہ آئمہ کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے آئیڈیل ہے چونکہ سب سے زیادہ جو خدا سے قریب ہستیاں ہیں وہ آئمہ کی ذات ہے آئمہ ہی بتائیں گے کہ کیا راستے ہیں خدا سے قریب ہونے کے لئے چوتھے امام نے فرمایا سب سے قریب اور سب سے بہترین راستہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے کیا ہے اچھا اخلاق اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ امام فرماتے ہیں لوگوں میں رہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو وہ خدا کو اتنا محبوب ہے یہ عمل کہ ہم اس محبوب عمل کے ذریعے اپنے اللہ سے قریب ہو جائیں گے اس کے لئے میں نمونے آپ کے سامنے پیش کروں کہ اخلاق کتنی اہمیت کا حامل ہے سعید بن مات صحابی ہیں پیغمبر کے خیبر میں زخمی ہوئے شہید ہونے کے بعد ان کے پیغمبر خود ان کے تشریع جنازہ میں شریک ہوئے ملائکہ آئے تشریع جنازہ میں رسول خود غصر میں دفن میں شریک ہیں ما خوش ہوئی اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو چنت مبارک ہو چونکہ آپ جیسی شخصیت ہمارے بیٹے کے جنازے میں شریک ہے رسول کہتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ان کو فشار قبر سے نہیں بچا سکتی ان کے اوپر فشار ہوگا کہا رسول اللہ وہ کیا ہے کہ ان کا اخلاق اپنی فیملی میں سینی تھا اپنے خانوادے میں سینی تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ اخلاق سے پیش نہیں آتے تھے جس کی وجہ سے یہ فشار قبر میں مبتلا ہوں گے اسی طرح سے اور واقعات میں آپ کے سامنے عرض کروں اندازہ لگے اخلاق کتنی اہم چیز ہے چونکہ انسان کے پاس اتنی دولت تو نہیں ہے کہ پوری دنیا میں تقسیم کر کے سب کو راضی رکھ سکے لیکن ایک اخلاق کی دولت ایسی ہے جس کے ذریعے اگر چاہے انسان تو ہر ایک کو راضی رکھ سکتا ہے ہر ایک کے دل کو جیت سکتا ہے رسول اللہ کے پاس صحابہ اکرام کا گروہ آیا کہایا رسول اللہ ایک عورت ہے روزہ نماز کی بڑی پابند ہے صدقہ خیرات کہ پورا محلہ خوش ہے کہا لیکن اس کا اخلاق کیسا ہے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس کے عبادت کی تعریف کر رہے ہیں کہ کتنی عبادت گزار ہے روزہ نماز کی پابند ہے اور آپ اخلاق کے بارے پوچھ رہے ہیں اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے لیکن کہا اللہ خیرہ فیہا کوئی فائدہ نہیں یا من اہل النار وہ جہنمی عورت ہے یعنی سارا عمل کر ڈالنے کے باوجود عبادت نماز روزہ صدقے لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا عمل آج ہمارے ہماشاءاللہ بہت ساری خواتین ہیں جو واقعا اپنے شوہروں کا احترام کرتی ہیں لیکن کتنی ایسی ہماری ماں بہنیں ہیں جو شوہروں کو غلام کی طرح سمجھتی ہیں گھر کا اخلاق ایسے ہے میں اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرنا چاہتا رسول کے پاس آگے کہتا یا رسول اللہ ایک شخص ہو رہا ہے یا رسول اللہ دین کیا ہے سامنے سے آتا ہے رسول اللہ دین کیا ہے کہا خوش اخلاقی داہنی طرف سے آیا پھر پوچھا رسول اللہ دین کیا ہے کہا خوش اخلاقی بائنی طرف سے رسول اللہ دین کیا ہے خوش اخلاقی اچھا برتاؤ اچھے اخلاق سے پیش آنا دین جمع کیا جائے اخلاق خلاصہ ہوگا یہ ہے اخلاق ارز کروں رسول اسلام اپنے دور میں اپنے زمانے میں لوگوں کو جو ہوتا تھا پیغمبر کے پاس تخصیم کرتے تھے اپنی حیثیت سے زیادہ جو کچھ ہوتا تھا چاہے گھر میں نہ ہو لیکن اہلِ بائیت کی روش یہی تھی کہ وہ بانٹ دیتے تھے چاہے گھر میں کھانے کا نہ ہو رسول اسلام کے پاس آیا ایک شخص یا رسول اللہ میں محتاج ہوں مجھے ضرورت ہے رسول کے پاس جو تھا مسجد میں اس کے حوالے کر دیا لیکن اس کے مطابق نہیں تھا اس کو کم لگا اس نے رسول کی توہین کی بد اخلاقی کی اس حد تک کہ صحابہ اکرام بھڑک گئے اٹھے اس کی توہین کا جواب دینے کے لئے رسول نے کہا چھپ ہو جاؤ بیٹھ جاؤ رسول نے اس کا ہاتھ پکڑا گھر لے کے آئے اور عطا کیا جو کچھ تھا رسول کے پاس جتنا ہو سکتا تھا دیا سب کچھ دینے کے بعد اسے پوچھا اب راضی ہو اس نے کہا جی رسول اللہ میں راضی ہوں کہا اچھا اب مسجد میں چلو لوگوں کے سامنے بیان کر دو تاکہ جو تمہاری طرف سے کینا لوگوں کے دل میں آ گیا ہے ہماری توہین کرنی کی وجہ سے وہ کینا دلوں سے لوگوں کے نکل جائے لے کے آئے اور آکے اس نے رسول کے ساری باتیں بیعت بتائیں کہ رسول نے ہمیں یہ دیا یہ دیا ہم رسول سے راضی ہو کے جا رہے ہیں اب سارے صحابہ اکرام خوش ہو گئے خدا و اندعالیم ہم سب کو اس خاص مبارک مہینے میں جو شہر اللہ ہے اس میں بہترین موقع ہے تمرین کا پریکٹس کا کہ ہم اس مہینے پر اپنے اخلاق کو اچھا بنا سکیں اپنوں اور اپنے رشداروں سے اچھے اخلاق سے پیش آسکیں و آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی